عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آج ملکی تاریخ کا اہم دن ہے پوری ایک قوم کو پینام اقیز کے فیصلے کا انتظار ہے فیصلہ جو بھی آیا اسے قبول کیا جائے جی ہاں ناجد و نیز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے قانونی جنگ لڑی ہے اگر کسی نے لال حویلی کی طرف رخ کیا تو اس کی تمام ذمہ داری وزیراعظم نباز شریف پر ہوگی انہوں نے مزید کا کہا آئیے دیکھتے ہیں یہ بالکل بڑی بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آج آنے والا ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہیں شیخ صاحب یہ بتائیے گا آج جو ایک سال کی آپ کی محنت ہے اس کا آج نتیجہ نکلنے والا ہے کیا سمجھتے ہیں کیسا رلٹ آنے والا ہے اچھا نتیجہ آئے گا ان کی جو یہ تیاریاں کر رہے ہیں جس قسم کے لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں ہم نے ابھی ایڈنسٹریشن کو خط لکھا ہے فیکس کی ہے کہ ہم عدالتی فیصلے میں اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور اگر کسی نے لال اویلی کا رخ کیا تو حالات کی ذمہ داری نواز شریف اور شباز شریف پہ ہوگی اس سے نیچے نہیں ہم کسی پہ مقدمہ کریں گے اور یہ حالات ٹینس کر رہے ہیں ہم پیسفل ہیں جو فیصلہ ہو ہم کوئی جلوس نہیں لے جا رہے ہیں پندرہ آدمی انہوں نے کہا ہے پندرہ آدمی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بجے انہوں نے کہا ہے ایک بجے گیٹ کھلے گا ایک بجے وہاں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ساری قوم ہمارے ساتھ ہے ساری قوم ہمارے ساتھ ہے آج اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہوئی ہے اس کا کبھی زندگی میں ہم نے تصور نہیں کیا سات دفعہ ہم وزیر رہے ہیں سات دفعہ یہاں جھنڈا لڑ رہا ہے لال اویلیوے لیکن جو آج لوگوں کا رسپانس ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور غلطی نہ کریں فیصلہ ہمارے خلاف آئے ہمیں قبول آئے نواز شریف کے خلاف آئے اسے قبول ہو اور یہ جو ڈراما بازی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہ آئے اور یہ اور وہ لوگوں کو یہ کٹھے کر رہے ہیں تین بجے کا ٹائم دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نواز شریف اور شباز شریف کے لیے بہت برا نکلے گا شیخ رشید کی جانب سے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ پوری پاکستان کی عوام امد کے ساتھ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ فکر اس بات کے ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو وہ قبول کریں گے لیکن وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو انہیں بھی قبول کرنا چاہیے